بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب میں رہنے والے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ فیملیز کے ساتھ خاص طور پر رہتے ہیں آپ تمام افراد کے لیے اور وہ لوگ جو کہ غیر ملکی افراد اپنی فیملیز کو سعودی عرب میں بھولانا چاہتے ہیں جوازات کے جانب سے ان کے اکامہ ٹیکس کے بارے میں ایک اہم اپ ڈیٹ آئی ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جوازات نے دو اہم خبریں شیئر کی ہیں ایک تو انہوں نے دوبارہ سے خبر کو ریپیٹ کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ اپنی فیملیز کے ساتھ سعودی عرب میں موجود ہیں ان کے بچوں کی ایج چھ سال کی قریب ہوگی ہے تو لازمی اسے فنگر پرنٹ کا ریجسٹریشن جوازات کے ریکارڈ میں اسے ریجسٹر کرائیں کیونکہ اس کے بغیر نہ تو وہ فائنل ایکزٹ جا سکیں گے پوری فیملی ہی ڈسٹرپ ہوگی نہ ان کے اکامے بنیں گے اور نہ ہی پوری فیملی صرف اس ایک بچے کی بنا پر کوئی دیگر فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکے گی لہٰذا پہلی فرصت میں چھ سال والے جو بچے ہیں ان کے بھی فنگر پرنٹ لازمی جوازات آفیس جا کر ریجسٹر کروالیں تو بہتر ہیں زید خبر کی چانے باغے بڑھتے ہیں جوازات نے کہا کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کی فیملی سعودی عرب میں موجود ہیں اور انہوں نے اپنی فیملی کا فائنل ایکزٹ لگایا تھا مگر وبائی مارس کرونا کی وجہ سے جو انٹرنیشنل فلائٹس بند ہوئیں اس کی بنیاد پر ان کی فیملی فائنل ایکزٹ نہیں جا سکی ویزا ختم ہو گیا اسی دوران ان کا اقامہ بھی اگر ختم ہونے جا رہا ہے تو لازمی طور پر اقامے کی فیس پورے سال کی فیملی ٹیکس کے لیانے سے انہیں ادا کرنی لازمی قرار دی دی گئی ہے لہذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنی فیملیز کے ساتھ سعودی عرب میں موجود ہیں اگر ان کا اسی پیریڈ میں فائنل ایکزٹ لگنے کے باوجود اقامہ رنیو ہو رہا ہے اور ان کی فیملی سعودی عرب سے نہیں جا پائی تو انہیں لازمان ان کا ٹیکس پورا کا پورا سال کا پے کرنا پڑے گا کچھ مہینے کا ٹیکس سعودی حکومت نہیں لے رہی ہے اس بارے میں جوازات کی جانب سے کہا کہ قوانین بہت واضح ہیں جو بھی فائنلی فیملی ٹیکس چار سو ریال فی فرد کے لیانے سے لیا جا رہا ہے جس میں مزید کوئی چینجنگ ابھی تک نہیں کی گئی ہے اور احکامات آلہ حکام کے جانب سے اس میں اضافے یا کمی کے ابھی تک نہیں آئے ہیں لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد لازمان اسی قوانین کے لیانے سے ٹیکس پے کرے جو کہ فائنلی سعودی حکومت نے لاسٹ منت کے لیانے سے ڈیسائیڈ کیا تھا یہ کچھ اہم اطلاع جوازات نے شیئر کی ہیں لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنی فیملی کا فائنل ایکزٹ لگانے کے باوجود انہیں نہیں بھیٹ سکے ان کے اقامے کی فیس انہیں لازمان پے کرنی ہوگی یہ تازہ ترین جوازات کی جانب سے اپ ڈیٹ آئی ہے جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی گئی ہے ویڈیو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اور اسے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ تمام بھائی اہم ترین معلومات جان سکیں اسلام وآلہ